بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں فن پہلوانی سے متعلق ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں انہوں نے ایک انتہائی کمزور و نحیف بوڑے آدمی سے شکست کھائی اور اس کے بعد ان کا کیا عمل تھا یہ بتائیں گے مگر اس کے لیے پہلے پس منظر پورا واقعہ سننا ضروری ہے حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی جب جوانی کے عالم میں تھے تو بادشاہ وقت جو تھا اس کے درباری پہلوان تھے پہلوان اتنے بڑے تھے کہ آپ کا پورا وجود جو ہے اس کے ساتھ سنگل بندے ہوتے یعنی لوئے کی زنجیریں جو منو وزنی ہوتیں آپ جب بازاروں میں گلیوں میں چلتے تو ان کی آواز سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے اور ان کو پتا چل جاتا کہ جنید بغدادی آگیا وہ اتنے بڑے پہلوان تھے کہ ان کے پائے کا کوئی دوسرا پلوان نہیں تھا اور ان کے دور میں کوئی بھی ان کے ساتھ کشتی لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا طویل مدد گزر گئی تھی ان کے مقابل کوئی نہ آیا تھا ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک انتہائی کمزور اور نحیف بوڑا آدمی آیا اور آ کے اس نے محل کا دروازہ ناک کیا جو درباری تھے دروازے پر متین انہوں نے پوچھا کیا بات کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے ملنا ہے کیوں ملنا ہے میں نے جنید بغدادی سے کشتی لڑنی ہے وہ اس کے وجود کو دیکھ کرنسنے لگے اس کا مزاک اڑانے لگے اس نے کہا کہ ہسو نہیں مزاک نہ اڑاؤ میں نہ صرف کشتی لڑوں گا بلکہ جیتوں گا بھی یہ بات بادشاہ کو بتا دو جب اس نے بہت زیادہ زد کی تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہا ارز کی کہ ایک کمزور بوڑا آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کشتی لڑنی ہے اس کا تقاضی ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے بادشاہ نے کہا کہ بڑی مدد گزر گئے کشتی نہیں ہوئی تو اس کو بلاو جب بلایا گیا تو اسے دیکھ کر بادشاہ بھی حیران ہوا کہ یہ کمزور اور نحیف بوڑا آدمی کیسے کشتی لڑے گا اب وہاں بھی بادشاہ کے سامنے اس کمزور بوڑے نے وہی بات کی کہ میں نہ صرف کشتی لڑوں گا بلکہ جیتوں گا بادشاہ نے کہا رکھ لیتے ہیں کشتی شگر رہے گا بس تفریق کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا جنہیں بادشاہ نے اعلان کیا نکارے بج گئے دور تک پیغامات پہنچ گئے لوگوں کو بڑی مدد سے انتظار تھا کہ جنید بغدادی کی کشتی دیکھیں میدان سج گیا آزاروں لوگ جمع ہو گئے بادشاہ کے لیے مثلاً سجا دی گئی کشتی شروع ہوئی اور پہلوان جس طرح اکھاڑے میں آتے ہیں تھوڑا سا ایک دو چکر لگانے کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جب سر کے قریب سر کیا تو اس بوڑے آدمی نے جنید بغدادی کہ وہ کچھ کہا اس کے بعد اچانک جھٹکا کھا کے پیچھے ہو کے اس نے اس بوڑے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک چکر اور لگایا اور کشتی شروع ہو گئی کشتی شروع ہوئی بس اچانک جیسے پلک جھپکتے میں سمجھ نہیں آئی کیا ہوا کہ جنید بغدادی نیچے تھے اور وہ بوڑا آدمی چھاتی پر سوار فتح کے شادیاں نے بجا رہا تھا بکٹری کا نشان بنا رہا تھا مسکر آ رہا تھا دنیا سختے میں تھی کوئی تعلی نہیں بجی کسی کوئی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جنید بغدادی کسی پلوان سے آر جاتا ہے اور وہ بھی اتنے کمزور اور نہیں بوڑے سے جنید بغدادی کھڑے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس نے بادشاہ سے لجاجت برے انداز میں کہا کہ مجھے ایک موقع اور دیا جائے بادشاہ نے بوڑے سے پوچھا بوڑے نے کہا کوئی بات نہیں دوبارہ کشتی ہوئی کچھ وقت لگا پھر جنید بغدادی گر پڑے اور وہ پھر نیچے تھے اور بوڑا آدمی جیت گیا اب آدھے لوگوں نے تعلیم بجانا شروع کر دیں اور آدھے ابھی تک سختے میں تھے انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ جنید بغدادی بھی کشتی آر سکتے ہیں اب زہروں قطار روتے ہوئے جنید بغدادی نے تیسری بار ہاتھ جوڑ کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دے دیں آخری موقع دے دیں پھر موقع دے دیا گیا کشتی ہوئی پھر ہار گئے جب ہار گئے تو آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جنید بغدادی میدان سے رواں ہو گئے لوگوں نے بابا جی کو کندوں پر اٹھا لیا جب انام و اکرام تھا اس کو دے دیا گیا طویل مدت تک لوگ اس پر بیس کرتے رہے بادشاہ جنید بغدادی سے پوچھتا رہا کیا بات جنید بغدادی نے پیلوانی چھوڑ دی لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا ایک کمرے میں آپ کو بند کر لیا تصویح پکڑ لی قرآن پاک رکھ لیا اور عبادت اور ریاضت کی راہ پر چل نکلے بڑی مدتوں کے بعد بادشاہ نے اور باقی لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا ہمیں بھی یقین ہے کہ تُو ہار نہیں سکتا بات کیا تھی اس نے کہا بات یہ تھی کہ جب اس بوڑے آدمی نے میرے سر کے قریب سر کیا تو اس نے کہا کہ میں سید ہوں میرے گھر میں میری دو بیٹیاں جوان ہیں میں نے ان کی شادی کرنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا بس میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے آج اگر تُو یہاں میری علاج رکھ لے قیامت والدن نانا سے تیری سفارش کر دو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یعنی پیچھے ہٹ کے جب اس کے چیرے کو دیکھا تو مجھے وہ شخص سچا نظر آیا میں جان بوجھ کے آرہا اور جو ہی میں نیچے گرا وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی آقا نے کرم فرما دیا تب میں نے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دیا جائے میں دوسری بار پھر ہارا تو مجھے پھر زیارت ہوئی تیسری بار پھر آیا آرہ تو پھر زیارت ہوئی اور وہ دن اور آج کا دن جب میں رات کو سوتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں میں قربان جاؤں اس گوڑے آدمی پر اس کے سچ پر اس نے اپنا وعدہ نبایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کی لاج رکھی اب مجھے پلوانی سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے اس پلوانی سے کئی گناہ زیادہ ہمہ وقت میں دیدار مصطفیٰ میں ہوں میرے دوستو آج کا یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کی کوئی سید ملے اس کا بظہر جیسا بھی ہو اگر وہ کہے کہ میں سید ہوں کلیم کرے تو اس کی عزت دل کی گہرائیوں سے کیجئے اگر زندگی میں کسی سید کو دوست بنا لو اور اس کی عزت کا حق ادا کر دو دنیا کے تمام گناہ دل جائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ شفاعت نصیب ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آئندہ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ